کہ فیض جلندری صاحب آپ کو اپنا چھوٹا بھائی کہتے تھے یہ کیا واقع ہے؟ مجھے وہ انہوں نے خط میں لکھا ایک خط میں نہیں بلکہ میرا خالق کئی خطوں میں لکھا مشیر صاحب مجھے میری ماں کی خط میں مشیر جی لکھتے تھے مشیر جی مجھے میری ماں کی قسم میں آپ میرے چھوٹے بھائی خوص کی آجزی دیکھی ہے توبانہ جوانی خوص کی آجزی دیکھی ہے توبانہ جوانی یہ وہ کشتی ہے گہرہ ہو جہاں پانی نہیں جاتا ٹیمپ میں قریباً دو مینے ہمیں رہنا پر دفعہ میں سائیکل پہ سفر کر رہا تھا ساتھ کے باس یہ آ رہا تو مجھے آمن شروع میں نے کھڑے ہو کر ایک شہر لکھا تھوڑا آگے جا کر دوسرا کھڑے ہو کر لکھا پھر میں نے سوچا کوئی مجھے دیکھے گا کہے گا شاید پاگل ہے ہم بانباری ہم فائرنگ شروع کر چھے کھاتے رہے ہمارے قریب ایک گاؤں تھا اس میں آئے تین دین آتے رہے اور لاشیں چھوڑ کر بھاگتے رہے اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست عبدالغفار مہار ڈسکور پاکستان کے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں وہ بہت بڑی شخصیت ہیں اسے شخصیت کے حوالے سے ہم آپ کو آج بتائیں گے اور ان سے ملویں گے انہوں نے پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا اور جو ان کے ایک عظیم دوست ہیں وہ پاکستان کا بہت بڑا اساسہ تھے بہت بڑے شاعر تھے حفیظ جلندری صاحب حفیظ جلندری صاحب نے زندگی کے جو آخری آیام تھے وہ کوٹس حفظل میں ان کے پاس گزارے ہمارے ساتھ موجود ہیں بے شمار کتابوں کے رائٹر ہیں شاعر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست انسان بھی ہیں ہم آج ان سے ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا اور آپ اس وقت جو بڑے سکیت کے جو حالات کے اس وقت کیسے تھے اس حوالے سے بھی ہم آپ سب کو ان سے ملواتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں میں ان کا نام بتاتا ہوں بشیر احمد بیتاب صاحب بشیر احمد بیتاب صاحب کوٹس حفظل سے تعلق رکھتے ہیں صادق آباد کا یہ آخری علاقہ ہے آگے اس چینل شروع ہو جاتا ہے حفیظ جلندری صاحب سے کب ملاقات ہوئی یہ بھی ان سے جانیں گے سب سے پہلے ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم صاحب سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے گزارہ ہو رہا ہے آپ کی صحت ٹھیک ہے بشیر بیتاب صاحب آپ نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا آپ کوٹس حفظل آئے کہاں آئے اپنی زندگی کے حوالے سے بتائیے گا اس میں تو زیادہ تفصیل کے لیے تو میری کتاب ہے میری آپ بھی تھی وہ پڑھ دیجئے تو پورا پتہ لگ جائے گا چھوٹا تھا ابھی جب وہ پاکستان بنتے ہو اور اس وقت وہ اپنے سکھوں کو انگریزوں نے ہندووں نے بڑھ کے لایا اور انہوں نے جنگ شروع کر دی مسلمان اور مسلمانوں سے جو پہنچ زلے ہندوستان کو دیئے گیا اکسریت علاقے مسلمانوں کو وہ اس وجہ سے دیئے تھے کہ یہ مسلمان اکسریت میں نہ آجائے اور وہ پانچ زلے جو تھے ان میں ہم بھی تھے اور اس میں انہیں خدشہ تھا کہ اگر یہ لوگ اٹھ کڑے ہوئے تو مقابلہ کریں گے اس وجہ سے انہوں نے ہم سے پانچوں زلوں میں سے ہتھیار سب سے پہلے گورنمنٹ نے لے گئی ہتھیار لینے کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی چھوٹا سکھاتے رہے ہمارے قریب ایک گاؤں تھا اس میں آئے تین دین آتے رہے اور لاشیں چھوڑ کر باہتے رہے چوتھے دین ان کے ساتھ کپورتھلا کی ملٹری آئی اس نے آکے وہ گھیرا ڈالا گھاؤں کے گھر اور بام باریاں فائرنگ شروع کر دی پھر تو اس گاؤں سے کوئی چند لوگ نکلے ہوگے جوان نوجوان جو تھے وہ جنگ کے لیے چلے گئے تو وہیں مارے گئے باقی جو اور تین بچے تھے وہ گھروں میں مار دیا گیا کوئی حروا کر دیا گیا اس کے بعد ایک اور گاؤں میں بھی اسے پھر وہ لوگوں نے اٹھنا شروع کیا کہ وہ کیمپوں میں آتے گا کیمپ تھے بڑے بڑے پندرہ بیز میل کے فاصل بار ایک کیمپ جلدیس تھا ہم کیمپ میں آ بیٹھیں کیمپ میں قریباً دو مینے ہمیں رہنا پڑے تو کیمپوں میں مزارہ گندگی وہاں کوئی باتھروم یا کوئی باہر جائنے کا ہوئی پروگرام بندوستنا تھا تو وہاں حیزہ بھی پھیل گیا دو مینے بعد وہاں سے کافلے کے شکل میں لوگ نکلے گئے پھر وہ کئی کئی دن راستے میں رہ گئے اور راستے میں کافلوں پر بھی حملے ہوتے رہے ایسی خون اس کے بعد وہ ہم ادھر آگئے شاہی وال میں شاہی وال میرے اببا جی کی خالہ تھی وہاں آگئے تو اببا جی کو پہلے صد میں اببا جی پر گزرے تھے سن چھتہالیس میں ان کا چھوٹا بائی جو انجینئر انجینئر تھا اورنگاباد دکھن میں وہ ٹی بی کا مرض میں مختلع ہو کر بھی ایک فوت ہو گیا تھا اس وقت ٹی بی کا علاج کو ہی نہیں تھا امرہ ساز میں صرف پورے برس ہوتا امرہ ساز میں داخل کرایا گیا ہونا لیکن وہ جانبار میں اس کے بعد میری چچی چھ مینے بعد بہت ہو گیا میری بڑی بھیان تھی وہ بھی اسی بھی ماری پھر ہم جب نکلے اس وقت دو بچے چھوٹے جتیم بیٹا پانچ سال اور بیٹی تین سال تھی اور ہم دو بہن بھائی تھے دو بھو تھے چار بہن بھائی اور میرے اممہ ابواد ہماری بھائی ہم پھر ساہیوال آ تھے ساہیوال میں ہمیں کوئی زمین کلیم نہ ہوئی کلیم تو صرف نہیں آردی الارٹمنٹ تھی آردی الارٹمنٹ تھی آردی الارٹ بھی نہ مل سکی پھر ہم گجرنوالا چلے گجرنوالا میں ہمیں آٹھ ایکڑ جمین وہ ملتے تھے ایک ایکڑ بھی فرد ہم آٹھ گھر کے فرد ایک آٹھ ایکڑ مل گئے لیکن اببا جی کو وہ علاقہ پسند رہی تھا اس لیے کہ ہمارے جلندر، ہشارپور اور لدھیان ہمیں آرائیں جو تھے وہ بالاتر لوگ سمجھے جاتے ہیں اکثریت بھی بہت تھی میں بیچ میں بھی ارض کر دوں کہ تشہیل نکودر میں انہیں سو ایک کی وہ کو ایک گزٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جلندر میں تشہیل نکودر میں آرائیں کی عبادی ستر بھی ست اور پورے جلے میں اسی بھی ست مسلمان تھے اتنے اس کے باؤزدویں اچھا ادھر آ کر وہ ہم نے دیکھا گجران والا میں وہ آرائیں کی قدر نہیں تھی ہم نے وہ علاقہ چھوڑ دیا ابھی تیار تھے اپا جی کہیں اور جائے آ جائے تو میرے دادا کا چچا زاد بھائی وہ شند سے ہمیں ڈھونڈتا ہوا اس وقت پتا تو کسی کا نہیں تھا کون کہاں ہے کون نہیں تو وہ ڈھونڈ اس کے شابہ سے اتنی میند کی انہوں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ہمارے پاس پہنچا ابا جی کو ناراض ہوئے کہ اگر میرے دادا جی کا نام لیا کہ اگر نور موند نہیں تھا تو میں تو زندہ تھا اب میرے پاس آئے پھر وہ ابا جی کو لے کر وہاں چلے وہاں ان کے ان کی زمین کافی تھی تو ان سے دور ایک میل کے پاس لے پا ایک سو اکڑ کی میل ان کی علیدہ تھی اس میں ابا جی کو بے کہ جو وہاں اپنا بزارہ کرو ہمیں کچھیں پھر تو ہمیں انہوں نے اتنا زیادہ خیال کیا کہ جب ہمیں وہاں سے دوسرے رکھے میں شفٹ کیا تو میری وہ دادی ابا جی کی چچی اس نے کہا تھا ابا جی سے کہ میرے چار دوسرے بیٹے ہیں پانچ میں اس لئے ہمیں سارا سمان بنا کر دیا بیال حال بغیرہ ساتھ پر اور سارا گھر کا سمان تو وہی دادی پھر میری ساس دادی بھی بن بھی وہاں ہمارا گزارہ اچھا تھا جب کچھ حالات بہتر ہوئے ہمارا کاربار اور گزارہ بھی اچھا ہوئے پھر ابا جی نے سوچا کہ جو ہم جلندر میں چھوڑ کے آئے ہیں اپنے ابا ازنی اس کا موافظہ ادھر دیا جائے پھر ابا جی ادھر آگئے سندھ میں دینا نہیں چاہتے ادھر آگئے ادھر سنجھرپور میں ہمارے رشتہ داد ان کے پاس ہیں انہوں نے کہا زمین ہی در ابھی وہ انہی سو اٹھامن کی بات ابا جی اسے کہا کہ آپ ادھر آ جانے ہیں کہ کوئی نہ کوئی زمین پر دیا جانے ہیں ابا جی پھر پہلے تو واپس چل گیا پھر واپس آکے زمین دیکھنے کے لئے پٹواری صاحب جو تھے ادھر آگئے سنجھرپور کے تھے وہ ابا جی کو کہتے ہیں روزانہ ٹانگہ کرا ٹانگہ لے آتے وہ دیرے دیرے گھوماتے رہے ابا جی کو کہیں زمین پسند ہیں ہمارا جو رشتہ دار تھا ان کا ایک دامات تھا نیری پٹواری اس نے ابا جی سے پچھا ابا جی کو زمین پسند ہیں ابا جی کہ صبح میرے چاہتھ گوڑی پہ بیٹھنا تو آپ کو زمین دیں پھر وہ ادھر سنجھرپور سے ادھر سڑک اور ادھر سڑک تو سو دھی نیار کے درمیان سے لیا یہ سب زمین بہت بہتر ہیں تو ادھر آگے اس طرح بے کوہں ابا جی نے کہا جانوان گھوڑی روکی اس نے گھوڑی روکی ابا جی جانوان سے کہنے لگے اگر یہ زمین کلیم نہ ہوئی ہو کسی یہ لے لے پٹواری سے جا کے پوچھا اس نے بتا دیا کہ ابھی کلیم نہیں اس وہ جو گھوڑی ساریاں لگیں ادھر بیس اکر ادھر ہمیں اللہ ادھر نوہ اکرہ اللہ ادھر چوہ چالیس اکر کلیمیں بھی اس وقت یہ تھوڑی زمینہ آباد ہی اس طرح گہر آباد جھاڑی ہیں وہ ہم آباد کر دے اس چالیس اکر سے پر میں اور میرے اپا جی نے محنت کی اور آج ایک سو بارہ اکر اللہ نے ہمیں محنت کا آباد دے دوسرا میرے اپا جی کی اتنے زیادہ میندی تھی کہ ان کی مثال میں آج تک پیشن کر سکتا میں تھک جاتا ہوں کام سے صبح ان کے ساتھ حال وہ بھیلوں آڑے حال ہوتے ہیں تو حال چلاتا صبح شام کو پھر میں فاس ہوگیرا نہیں کرتا بھیلوں کو چارہ ڈالنے کے لئے سندھ سے ہی نوکہ رکھا تو وہ چارہ ڈال میں پھر کتاب میں لے کے دارے تو میں نے سندھ میں جا کر میں چھٹی جماعت میں نے پاس کی تھی دو مینے میں پانچ میں جماعت ساہیوال میں پاس کی تھی چھ مینے میں چھٹی جماعت پاس کی تھی اپنے اسلامیاں ہائی سکول گجرموالا سے پھر ہندر چلے گئے ستر میل کے فاصلے پر تھا اپنے میرپورد خاص وہاں ہائی سکول تھی اور کہیں ہائی سکول پھر مجھے اپا جی نے کہا تمہارا چھوٹا بھائی وہ میرے چچا کا بیٹا میں اس سے پڑا ہوں گا آپ میرے ساتھ کھیتی تمہارا چھوٹا بھائی ابھی تھوڑی عمر تھی تیرہ سال کی عمر تھی میں نے کھیتی شروع کرنا کھیتی اتنی میند وہ کرتے تھے جب وہاں پھر میں نے دن کو حال چلانا رات کو پانی بھی لگانا نوکر اس وقت بھی رکھے پانی کے لئے لیکن پانی ہم جو تھے اب میرے بیٹے چکرنے لگا اور ہماری یہ عادت ہی تھے ساتھ ساتھ ہوں ان کے گھونکے اچھا بشیر احمد بیتاب صاحب یہ تو آپ کی زندگی کا سفر تھا محنت کی زمیدار بنے اور اب بھی ماشاءاللہ بہت خوشال ہیں زمیدار ہیں اچھا شہری کی طرف ایک زمیدار ہو پھر شہری کی طرف آپ کا لگاؤ کیسے ہوا؟ میں وہاں ہم سندھ میں جب گیا ہے اس وقت مارا تیرہ سالی عمر تھی ایک دوست آیا میرا پرانا کوئی مل لے اسے پسا چلا میرے نام وہ بھی میری عمر کا تھا اس نے کہا میں آپ کو شہر سنو میں نے کہا سنو اس نے دو تین شہر سنو وہ چلا گیا تو میں نے سوچا تو ایسے شہر تو میں بہت آگ کہہ سکتا وہ گیا تو میری ایک گزل ہو گی اور اس پہلی گزل میں بیتاب کا لفظ دو دفاع ہے میں نے پورے اس وقت اخبار میں منگاتا تھا اپنے میر پر خواد سے آتا تھا اخبار گاڑی میں ہارا آٹھ چوبی گھنٹے بعد گاڑی ریل گاڑی راستے تو دھے نہیں نہ بس ہیں بھی تو میں ڈھیڑ میل کے فاصلے پاکتا سکیشن وہاں سے جا کر اخبار لے کے آنا تو میں نے نظر دوڑائی کے پورے پاکسانے بیتاب نام کا کوئی شاہر نہیں ہے تو میں نے اپنا تخلص آتا تھا پھر بعد میں وہ سلیم بیتاب فیصلہ باد میں ایک ہوا تھا لیکن وہ بیچارہ جوانے میں پاکتا تھا بہت اچھا شاہر اب تک تو کوئی اور نہیں اچھا بشیر بیتاب صاحب ماشاءاللہ آپ نے شہری کی آگاز بھی بہت زبری سنداز میں کیا اب تک آپ نے کتابیں لکھی ہیں اور پہلی کتاب آپ کی کون سی تھے میرے میرا تو شروع صحیح یہ خیال نہیں تھا کہ میں کوئی کتاب چپوں صحیح مجھے انیس اوڈانمے میں دل کا عرضہ ہوا تو گوھر ملسانی مجھے دیکھنے آیا صحیح مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے کلام کیا کیا میں نے کہا کلام کیا کرنا پڑا رہا ہے کہنے لگے یہ زائے ہو جائے آپ اسے شائع کریں میں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں سوچے کہ میں اسے شائع کریں مجھے کلام دیں میں کمپوزن کرا کے آپ کو دے جاتا میں نے کسی بچے سے کہا وہ تھوڑا کلامہ اپنا دے گیا انہوں نے اس کی کمپوزن کرا کے مجھے دے گئے میں نے لاہور میں ایک دوست تھا وہ تنویر ظہور وہ جانگ میں اس کا عدبی ایڈیشن کا ایڈیٹر تھا تو میں نے اسے ایک خط لکھا اسے لکھا کہ میں کتاب بھیج رہا ہوں آپ کو اسے چپا رہا ہوں میں نے کہا آپ بھیج رہا ہوں تین سال کے اندر اندر پھر تین کتابیں چھاپ رہا ہوں اردو کی اس کے بعد پھر ایک کتاب پنجابی شائری کی ہے پھر کابی اور سبھات پھر انہیں سبداس میں پھر شروع ہیں تین کتابیں یکے بعد دیگر اردو کی اور ایک پنجابی کی گویا کول شائری کی آٹھ کتابیں چھے اردو کی اردو دھو پنجابی اور پنجابی بھی مقبول ہوئی اور دوسری جو بعد پنجابی کتاب ہے اسے تو مجھے ایک دوست نے کہا تھا کہ یہ پنجابی نہیں یہ سرائکی ہے وہ میکس ہے پنجابی سرائکی تو زبان تو ظاہر ہے ہماری بدل گئی ہے جس علاقے میں رہتا وہ زبان بھابی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر میں نے وہ جب ساٹھ سال سے اوپر ہو گیا تو شائری کی آمد گھٹ گئی یہ بھی عرض کرتا چلیں کہ میں نے کبھی سو سمجھ کر کوئی شہر نہیں کہا یہ میرا فلبدی شائری جب بھی کہے کئی دوستوں پر لکھے ہوئے ہیں کلام وہ دوست کا بھی کسی کا خات آ جاتا تھا تو دل ظاہر ہے اس کی طرف محل ہوتا تھا محبت سے بھار جاتا فوراں شہر ہو جاتا اور کبھی رات کو سوتے ہوئے مجھے آمد شروع ہو جاتی ہے میں اٹھ کر لکھنا شروع مجھے یاد نہیں رہتے تھے اٹھ کر لکھنا شروع کر دیتا تھا جب پھر وہ آمد ختم ہو جاتا پھر سو جاتا اس طرح ایک دفعہ میں سائیکل پر سفر کر رہا تھا ساتھ کا بات سے آ رہا تو مجھے آمد شروع ہو گی میں نے کھڑے ہو کر ایک شہر لکھا تھوڑا آگے جا کر پھر دوسرا کھڑے ہو کر لکھا پھر میں نے سوچا کوئی مجھے دیکھے گا کہے گا شاید پاگل ہے بشیر بیتاب صاحب یہ جو شہر ہوتے ہیں یہ شہری بھی آخر کسی پہ بندہ کرتا ہے آپ نے کس پہ شہری کی یہ کسی سے محبت ہوئی کیا ہوئی آخر شکواہ شکایات ہوتی مجھے اصل چیز ہے کہ آپ کو درمیان میں بتا دوں جی جو ہے الزبیر کا ایڈیٹر شاہدریزبی صاحب اس نے میری شہری پہ ایک مضموع لکھا اس نے لکھا ہے بشیر بیتاب کی کربیلی شاہری یعنی کربلا ہی انداز ہوں بچ دکھوں کا انداز ہوں میری کتاب تو ادھر میں نے سکول کھلوایا تھا گرل سکول اور ہمارت بنوا کے منظور کرایا انسو ستر کی بات ہے تو دو بچیاں آتی تھی اپنے صدقہ بات سے پڑھانے تو بس میں آتی تھی تو میں نے ایک بڑا آدمی جو رکھا تھا ان کے لئے لے کے آتا تھا چھوڑ کے آتا ان کو میں نے ایک کتاب دی ایک بچی نے مجھے کہا چاچا جی آپ دیکھنے میں تو ہاں سموک ہیں خوشتبہ تو آپ کی شاعری میں تو یہ چیز ہے تو میں نے اسے کہا بیٹی میں دن کو ہستا ہوں رات کو اکیلا بڑھ کر لاتا ہوں اچھا سر حفیظ جلندری صاحب بہت بڑے شاعر برے سگیر کے بڑے شاعر پاکستان کا قومی طرح نہ لکھا تو آپ ان سے کیسے ملے اتنی بڑی شخصیت تھی آپ کورٹ سبزل کے چھوٹے سے علاقے سے اور وہ پاکستان کے بڑے شاعر ان سے ملاقات کا اتفاق کیسے ہوا اصل بات یہ ہے کہ میرے عبا جی کا حافظہ بہت زیادہ تھی بہت زیادہ انہیں مسدس علی پوری زبانی یاد تھی شاعرمہ اسلام یاد تھا اقبال کا کلام یاد تھا ادھر آئے تو خواجہ غلام فرید کا کلام یاد ہو گیا دوست ان کے یادتے تھے ملنے تو ان سے کلام سنتے تھے ان کی لگن جو تھی شاعری سے وہ ہی مجھے بھی ملی اور ان کا جو اپنے حفیظ جلندری کے کلام تھا اس پہ تو وہ مائل تھے بہت زیادہ تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں حفیظ جلندری سے ملوں میں لہور گیا تو اسے ملاقات ہی پھر انہیں دعوت دی ہوا گیا پھر تو تعلق بہت زیادہ بڑھ گیا تو وہ تو بہت بہمساد انسان تھا اس وجہ سے ہمارے یہ گھر میں تھا میرے چھوٹے دونوں بھائی جوانی میں چلے گیا جن کے لئے میں پتہ نہیں کتنے سار ہوتا رہا تو وہ جوانی میں چلے گیا تو انہیں دونوں کو سینکڑوں سینکڑوں شاعر ہی آتی ہیں جver آبا جی Okay تو ہم تینوں بھائی بیٹھ کے جب وہ بیعت بات بعد ح fortye 만들어 کرے تو ان میں سے بھارتا میں ہی تھا کیا وہ مجھے یہاں یاد نہیں رہتے دکھیں تو میرے came اب پار کی an سینکڑوں پر دیکھتے ہیں اللہ یہ follows وہ بھائیوں کو بھی شوق تھا gaan علم سے لیکن میری اولاد کو نہیں بھائیوں کو بہت زیادہ وہ اچھی کتاب اچھا نغمہ میرے لئے لے گیا تھا صحیح حفیظ جلندری صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بات کی ہے ان سے ملاقات لاہور میں ہوئی اس کے بعد پھر دوستی کا ایک بڑا وسیل سلسلہ ہوا وہ آپ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ حفیظ جلندری صاحب آپ کو اپنا چھوٹا بھائی کہتے تھے یہ کیا واقع ہے مجھے وہ انہوں نے خاتمیں لکھا ایک خط میں نہیں بلکہ میرا خالق کئی خطوں میں لکھا پشیر صاحب مجھے میری ماں کی خط پشیر جی لکھتے تھے پشیر جی مجھے میری ماں کی قسم میں آپ میرے چھوٹے بات اس سے بڑا اور کیا کیسے اچھا پشیر بیتاب صاحب یہ بتائیے گا ان کے آپ کے پاس کم از کم کتنے خطوط ہیں خطوط تو کابی تھے لیکن وہ گھرے لوگ قسم کے دل علمی خطوط نہیں تھی جس طرح نہ میرے خطوط جتنے بھی ہیں وہ سید انہیر شاہ کی طرح نہیں کیونکہ وہ جسے بھی خط لکھتے تھے اسے کوئی نوکے سوال کرتے تھے وہ الجاتے تھے سوال کے لیکن میرا تو گھرے لوگ مواملہ ہوتا تھا دوستوں کے ساتھ اس وجہ سے میں نے کبھی وہ اس لئے چھپتے ہوئے سوال کبھی کسی سے لکھتے تھے تو ان کے وہ گھرے لوگ قسم کے خطوط تھے وہ کابی تھے کچھ تو میں نے وہ لہبری بھی میں دے دی ہے اس لہرے پر کچھ میرے پاس پڑے تو باقی دوستوں سے بھی ان کے اپنے پہلے نام کیا لکھے جانے دے پاس چھا لکھا انہیں نے بھی ان کے بھی تھے پھر بہت سارے دوستوں کے ایک اس وقت بہت مشہور تھے خالت بزنی بہت زیادہ مشہور شاید تھے ان کے کئی خاتھ ہیں اس طرح کئی دوستوں کے اور بھی دوستے ہیں تنویر دور اور ایک سب سے بڑا شائرہ بھی لگنگا اقبال رہا ہی وہ فلبدی سینکڑوں شہر ہو جانا کہتا ہے بلکل سب بشیر بیتاب صاحب یہ بتائیے کہ اپنے آپ کے پاس حفیظ جلندری صاحب آئے کتنے دن ٹھہرے اور کب آئے تھی کون سا سن تھا یاد ہے آپ کو قریب اندازہ ہے مجھے انہیں ستتر کے ہتر میں وہ آئے تھے اور میرے پاس ایک آفتہ ٹھہرے تھے پھر یہ وعدہ کر کے جائے تھے کہ میں وہاں لاہور کا اپنا کام سمیٹ کر پھر میں باقی زندگی آپ کے پاس آکر گزار گئے اور خطوط میں بھی لکھا باقی زندگی آپ کے ساتھ گزار گئے لیکن ان کے ادھر سے جانے کے چھ مینے بعد ان کی کار چوری ہو گئی کار چوری ہو گئی اور وہ دشمن تو ان کے تھے پوتھ ہیں تو کار مل نہ سکے چار مینے کے بعد ایک تھانے میں کار کا ڈھانچہ پڑا ملا ہوں پھر وہ اپنی الجنوں میں آج سکے پھانسے آنا سکے اور مجھے لکھتے رہے کہ دعا کرو میرا ادھر سے جان چھو گیا میں باقی زندگی آرام سے آپ کے ساتھ بیٹھتے گزاروں اور جو میرا بکھرا ہوا کلام کلام یادیو کے اپنے تحریریں ہیں میں ان کو بھی جمع کر رہا ہوں اچھا سر یہ بتائیے حفیظ جلندری اس وقت کے بہت بڑے شہر تھے پاکستان بن چکا تھا تو قومی ترانہ ان کا سلیکٹ ہو چکا تھا پانچ سو تقریبا آپ بتا رہے تھے کہ شورا تھے اس میں سے ان کا کلام سلیکٹ ہوا قید اعظم سے بھی ملاقاتی ہوئی ہوں گی علامہ اقبال سے آپ ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بتائیے کہ ان کی کتنی ملاقاتیں تھی قید اعظم ہوں یا علامہ اقبال وہ ان سے کتنا پیار کرتے تھے علامہ اقبال تو یہ تو اس وقت نوجوان تھے علامہ اقبال کے دوستی تو غوروں سے تھی یہ تو برخرداروں میں تھی لیکن یہ ان کے برخرداروں میں رہ کے کچھ تھے لیکن ان کے حوالے سے کچھ باتیں میں کی یاد نہیں میں تو آج بہت زیادہ افسوس کر رہا ہوں کہ جو جو باتیں میری حفیظ جلندری سے ہوئی تھیں اگر وہ انہیں نوٹ کر لیتا تو اتنا نہ پشتا ہوا ہوتا بلکہ میرا استاد ہے انجم وزیر آباد انہیں نے کچھ ایسی باتیں مجھے بتائی دی جن کا کسی اور کو نہیں پتا لیکن وہ بھی میں نوٹ نہ کر سا اب پشتا رہا ہوں انہوں نے ایسے شہر ایسی ایسی وزموں کے حالات سنایا انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا انجم وزیر آباد کہ بمبئی میں مشارہ تھا ان کے استاد سے آسان ریزوی تو مصرہ ترہا تھا نہیں جاتی انہوں نے وہ آسان ریزوی کا نمبر تین دن مشارہ چلتا رہا تیسرے دن آسان ریزوی کا نمبر بات میں آیا تو اٹھتے ہوئے آسان ریزوی نے کہا انجم وزیر آباد دیکھنا تو کونسا کافیا نہیں آیا میں نے کہا کافیا تین دن سے مشارہ چلتا ہے کافیا تو سارے آ گئے تو اس میں کوئی رہت نہیں ہوگا انہوں نے کہا کیا پانی کا کافیا آیا ہے تو میرے مو سے نکلا کون بے کو بہج ہو پانی کا کافیا لائے گا نہیں آتی تو بات میں ہو ہے نا پردیف تو کہنے لگے اچھا دیکھنا کوئی کون بے کو لے کی آتا ہے پانی کا پھر انہوں نے اپنا کلام پڑھا اچھا قیدی آدم سے ملاقات ہوئی حفیظ جلندری سے حفیظ جلندری کی ہاں قیدی آدم سے قیدی آدم نے خود بلا کر انہیں باردر پہ بھیجا تھا جاؤ ان کو فوجیوں کو قیدی آدم تو بہت قدر تھا تھی اچھا قیدی آدم سے ملاقات ہوئی حفیظ جلندری سے حفیظ جلندری کی ہاں قید اعظم قید اعظم نے تو خود بلا کر نہیں بھاڑر پہ بھیجیا تھا جاؤ ان کو فوجیوں کو قید اعظم تو بہت قدر تھا تھی آپ کی ملاقات ہوئی قید اعظم سے آپ کی ملاقات نہیں نہیں میں تھوٹا تھا اس وقت تو چوتھی جماعت پاس کی تھی پانچ میں میں داغل ہوا تو پاکستان بن گئے تو پھر میری ملاقات نہیں اچھا بشیر احمد بیتاب صاحب ماشاء اللہ فیظ جلندری صاحب کے بہت اچھے دوستیں پاکستان بنتے دیکھا آخر میں آپ آج کل پاکستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں تو آپ اپنی قوم کو کیا میسج دیں گے قوم کہتا ہو کیا کہا جائے قوم تو بھلا چکی سب کچھ سب کچھ بھلا چکی الہمرہ نے ایک دوست نے مضمون لکھا اکبال کے مطلب اس نے دکھا اظہار کیا کہ اکبال کو ہم بھول گئے ہیں اور اس کے کام کو بھول گئے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں وہ بہت دردناک مضمون تھا ان کے میں نے انہیں مضمون لکھا میں نے کہا وہ پی اچ ڈی ہیں میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے جن لوگوں کے لئے یہ مضمون لکھا ہے ان میں سے تو آپ کا مضمون کوئی نہیں پڑھے گا تو ہم جیسے لوگ پڑھیں گے جو ملک کا درد رکھتے ہیں اور جو بعض لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ہے ملک کی باغ دور ان میں تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا پھر میں نے انہیں مشورے کو چھلکی کہ جب تک آپ وزیروں کے اور اسمبلی ممبران کے خرچیں نہیں کم کراتے تب تک یہ ملک ابھی بھی ترقی نہیں کر سکتے پھر میں نے انہیں مشورہ بھی دیا کہ آپ ایک تنظیم بنائیں اس تنظیم کو آگے لائیں اور پھر اس بات کے کوشش کریں کہ یہ ایک رفرینڈم کرایا جائے اس بات کا ان کے خرچیں کم کیے جائے جب تک خرچیں کم نہیں ہوں گے ملک نہیں ترکی کیا وہ مجھے شیر یاد آ گیا پھر سنا دیتا ہوں وہ آسان ریزی نے پڑھا تھا خواس کی آجزی دیکھی ہے توبانے جوانی خواس کی آجزی دیکھی ہے توبانے جوانی یہ وہ کشتی ہے گہرا ہو جہاں پانی نہیں جب یہ وہ کشتی ہے گہرا ہو جہاں پانی نہیں جب پھر میں نے وہ کہتے ہیں جب وہ شہرہ کتم ہوا تو پھر میں نے اپنے اصلاح سے معافی مالی جی آپ سن رہے تھے آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان تھے بشیر احمد بہتاب صاحب ان کی بہت زفادست باتیں سن کے مزا بھی آ گیا حفیظ جلندری صاحب کے والد سے بھی پوچھا جب پاکستان بنا وہ بھی سنا ماشاءاللہ تو پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے اور دردے دل رکھنے والے کہ جب تک وزیر مشیر اپنے خرچیں کم نہیں کریں گے تب تک ہمارا پاکستان نہیں سوز سکتا پھر کسی اور قرآن میں آپ کے ساتھ ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ